سر جیند چنامج آپ نے آگاست کیا ہے سر کیا انجام ہوگا ہے کہ جس پرکار سے 2019 کا ایک سمی فائنل جیند کیس چنامج کو سارے دیکھ رہے ہیں میں یہ مانتا ہوں یہ چنامج 2019 سے آگے کی راجعیتی کو طے کر رہے ہیں اور یہ وشواس ہے جیند کی جنتہ کا جنہائیک جنتہ پارٹی اپنی شروعات جیند کیس چنامج سے کرنے کیا ہے سر اگر آپ کی پارٹی چنامج چیتے ہیں تو جیند کے لوگوں کے لئے کیا کیا کارک نہیں چاہتے ہیں ہم نے تو پہلے بھی سپسٹ کیا ہے کی آل آراؤن ڈبلپمنٹ کا پرائیب فوکس لے گا سب سے پہلے جس حساب سے گلگی کے رہر جیند میں لگے گئے آج سڑکوں کی بوری حالات ہیں پینے کے پانی کی سمسیہ ہیں ہاسپٹل کے اندر بیسک نسٹی کی ایکیپنٹس ایویلیبل نہیں ہیں یہ چیزیں پرائیبری فوکس ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ایک بہت بڑا کنسرن ہے آج جیند کے ناغری کو کو جہاں ایک اور پر تو کھلے سانڈوں سے بھی بندروں سے بھی زیادہ سمسیہ ہیں میرے خیال سے جیند نکلوتا شہر ہے جہاں ٹینکی کے اوپر ہر گھر میں آپ کو جانو ملے کا ٹینکی نہ کریں آپ بائی پاس کو دیکھیں گے تو چھے سال ہو گئے جو مودی سرکار یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم گیارہ کلومیٹر ڈیلی آئیوے بناتے ہیں آج اس مودی سرکار کو ساڑھے چار سال میں بارہ کلومیٹر کا ایک بائی پاس کمپلیٹ کرنے کی چاہے کسی اوڈا سیکٹر کو دیکھ لی جی چاہے کسی کولومی مولے کو دیکھ لی جی ہر پرکار سے جیند ہریانہ پردیش کے کچھڑی ڈیسٹری کو میں سکھاؤں کرتا ہے آج کرائیم کی آنا ہے ابھی میں شرافہ بجار میں پاریوں کے بیچ کے اندر سے آیا ان سب کو سب سے پہلے دکھے تو اس کرائیم انکریز کی دھانڈہ کہتیم اُڈا جنڈی لوت ایک چیزوں میں پردیش آنا ہے ایک بہر کے ماغور میں بنا کرتے ہیں سر ورطمان سرکار کہتی ہے بیٹی بچاؤں بیٹی بڑھاؤں اور وہیں ہریانہ میں بیٹیوں کے اوپر کرائیم ہو رہے ہیں اس بارے میں کھائیں گے دیکھی جانا مودی جی نے بیٹی بچاؤں بیٹی بڑھاؤں کی شروعات ہریانہ سے کری تھی کہ آج جو NCRB کا ڈاٹا آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے مہیلاؤں کے خلاف اپراد میں بیہار کو بھی پیچھے چھوڑنے کا کام کیا ہے تو اپنے آپ یہ درشاتہ ہے کہ اریانا پردیش مہیلاؤں کے لیے سرکشی تھے اور جہاں پڑھانے کی بات ہے کہ یہ سرکار کیوں نہیں وائٹ پیپر دیتی کی کتنے فنکشنی نئے گورنمنٹ گرل سکول کھولے گے گئے گورنمنٹ کولیجز کھولے گئے کہ وہ مہتر دکھاوا کرا گیا ہے نہ اس وقت کریں گراؤنڈ ریالیٹی پہ آج تک بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں گے کوئی قدب بھی سرکار نے نہیں اٹھا ہے پردیش میں آپ کی سرکار آنے پر آپ کے مکھے اور دیشے کے ہوں گے کہ ہم نے تو مہتاری کو گوشنائے اپنی گیارہ کی گیارہ کری تھی چاہے وہ ایک ویپاری کے لیے انٹرسٹیٹ ایوے بل ویواف کرنے کی بات ہو چاہے ویپار آئے ہو کرانے کی بات ہو چاہے کسان کا کرن ماف کرنے کی بات ہو ہر پرکار سے کسان کو سمرد بنانے کی طرح ہم کام کریں اور یہ ہی ہمارا الکشہ ہے کہ کسان سمرد ہو ریانا پردیش امد ہے Thank you